اسلام علیکم دوستو پچھلی دنوں میں نے ایک گاڑی کو روکا کسی وائلیشن میں تو آگے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک فرنٹ پیسنجر سیٹ پر کار میں تو ان کی گودھ میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو ایک وائلیشن تو بتا ہی جس میں میں نے ان کو روکا تھا تو میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے جو بچہ آگے بٹھائے ہوا ہے اپنی گودھ میں وہ تقریباً کوئی دو تین سال کا بچہ تھا تو میں نے ان کو کہا کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچے کو آپ آگے نہیں بٹھا سکتے تو انہوں نے کہا کہ پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ پیچھے جو خاتون بیٹھی ہیں ان سے وہ بچہ سنبھل نہیں رہا وہ بار بار دروازہ کھول رہا ہے تو یہ خطرنا کہ اس لیے میں نے ان کو بچے کو آگے بٹھائے ہوا ہے تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ چائیڈ لاک ایک ہوتا ہے گاڑی میں وہ آپ کو نہیں پتا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا چائیڈ لاگ کا انہیں نہیں تھا پتہ تو پھر میں نے ان کو بریف کیا تو پھر میں نے سوچا کہ کافی لوگ اس طرح کہ کافی لوگ ہیں مسئلہ یہ کہ لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے لیکن ان کو بیسک چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ آج ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ تمام لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ چائیڈ لاگ ہوتا کیا ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں تو چائیڈ لاگ پچھلے دونوں دروازوں میں ہوتا ہے جو ریئر کے دونوں دروازے ہوتے ہیں ان میں چائیڈ لاگ ہوتا ہے اگر آپ وہ لگا دے تو اندر سے دروازہ نہیں کھلے گا جب تک آپ اس کو باہر سے نہیں کھولیں گے تب تک وہ اندر سے دروازہ نہیں کھلے گا تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ریئر دور ہینڈل ہوتے ہیں اس کے پیچھے بالکل یہاں پہ یہ ہوتا ہے جی چائیڈ لاگ اس کو آپ اگر نیچے کر دیں گے تو آپ کی گاڑی اندر سے نہیں کھلے گی ابھی یہ بند ہوگی چاری لاکھ میں نے لگا دیا ہے تو میں کتنی بھی کوشش کر لوں اندر سے نہیں کھلے گا اور یہ دروازہ باہر سے کھل جائے گا اور جب میں اس کو اوپر کروں گا یہ پہلے نیچے تھا جب میں اس کو اوپر کروں گا تو پھر اندر سے یہ گاڑی کھل جائے گی ٹھیک ہے یہ جب بھی آپ کے ساتھ بچے ہوں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو آگے بٹھا ہوں آگے بڑے شرارتی ہوتے ہیں بچے ڈرائیور کو ڈسٹیکٹ کرتے ہیں کبھی گیئر میں ہاتھ لگا لیتے ہیں کبھی ہینڈ بریک کو چھو لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے خطرناک ہے کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے اس لئے پانچ سال سے کم عمر کے بچے کو آپ نے پیچھے بٹھانا ہے آگے گود میں نہیں بٹھانا اور اگر آپ نے پیچھے بٹھانا ہے تو پھر آپ چائے لگا دیں اس کا آپ کے لئے بڑا فائدہ ہے ٹھیک ہوگیا جی تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ